پاکستان سے لگے پوری دنیا تک پہنچے مبارک ہو اور شان عزیز صاحب آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اس سیگمنٹ میں بلکہ اس پورے شو میں آپ کے ساتھ اور جو بھی آپ کے سوالات ہوتے ہیں اس کے جواب دیتے ہیں اور تمام ہفتے جو آپ کے سوالات آتے ہیں اس میں سے ہم سیلیکٹ کرتے ہیں کہ کون سی ایسی چیز ہے جس کے اوپر بہت زیادہ سوالات ہیں تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے کڈنی پہ ہے اور کڈنی کے بہت سارے مسئلے مسائل ہیں اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے پتری سے لے کر اور بھی بہت سارے مسئلے ہیں جو شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی کریٹین بڑھ جاتا ہے یوریا بڑھ جاتا ہے پروٹین آنے لگ جاتا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں کہیں جانے کا نہیں ہے پاس سے ساڑے چھ بجے تک ہمارے ساتھ آپ ہیں انشاءاللہ بہت ساری معلومات آپ کو ملنے والی آج کی ریسی پی آپ سے ڈسکس کر لیں بلیک مشروب فرائیڈ رائس چکن جو ہے وہ ہمارے پاس تیار ہونے جاری ہے اور ساتھ میں ہم آپ کے لئے جو ہےنا چلی ونگز یعنی کہ جو بافلو ونگز ہیں وہ بنانے جارے ہیں اور اسے ہم فرائی بھی کریں گے اور ساتھ میں آپ کو جو ہائر کا ائر فرائیر ہے بغیر آئل کے جو ہےنا اسے آپ کیسے فرائی کر سکتے ہیں یہ بھی آج ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے تاکہ آپ اپنے گھر پر ڈائٹ جو ہےنا لوگ آج کل وزن بہت زیادہ بڑھتا جا رہے ہیں لوگوں کا تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ہائر کا ائر فرائیر یوز کریں تاکہ آپ کی سید جو ہےنا وہ اچھی رہے اور آپ کا وزن کم رہے آئل کم سے کم یوز کریں ویسے بھی آئل کم سے کم یوز کرنا چاہیے تاکہ آپ کی سید اچھی رہے بچے ہوں بڑے ہوں تمام طبقے کے لوگ ان چیزوں کا خیال لکھیں اور اپنی سید کا بہت زیادہ خیال لکھیں بہت ساری باتیں اور بھی کرنی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئرن ڈیفنشنچی جو ہےنا لوگوں کو بہت زیادہ ہو رہی ہے بچوں کو بہت خاص طور پر آئرن کی کمی جو ہے بہت سارے پرابلمز جو ہےنا کریئٹ کر رہی ہے تو نیسل بنیاد جو ہے یہ آپ کو آئرن جو ہے برپور مغزار میں وہ آپ کو دے رہا ہوتا ہے تو بچوں میں خاص طور پر جب سکول جا رہے ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے سرس ہوتے ہیں چاکو چوبن نہیں رہتے ہیں اور کام کاج میں بلکل دیان نہیں دیتے ہیں ایون یہاں تک کہ پڑائی میں بھی دیان نہیں ہوتا ہے تو اس چیز کو جب بھی آپ محسوس کریں تو آپ خوش کریں کہ فوری طور پر ان کا چیک اپ کروائیں آئرن کی کمی جو ہے آگے جا کر بہت سارے اور بھی پرابلمز کر سکتی ہے جس میں گھٹنوں کا درد ہے جسم کا درد ہے اور بھی بہت سارے اندرونی بیماریاں ہیں جو وہ پیدا کرتی ہیں تو نیسل بنیاد جو ہے وہ آپ کو پراپر آئرن جو ہے وہ پرام کرتا ہے تو ایک گلاس روزانہ بچوں کو لازمی دیں تاکہ وہ جو ہے اس چیز کو حاصل کر دیں نیسل اپنا نیٹریشن جو ہے نا سیبر 2018 کے مطابق جو ہے یہ پاکستان میں ثابت ہوا ہے کہ بہت سارے بچوں میں آئرن کی ریفنسز سی پائے جاری ہے جس کی وجہ سے بچے جو ہے نا وہ بہت ساری پرابلم کا سکار ہو رہے ہیں تو اس سے جو ہے آپ بچوں کو روزانہ ایک گلاس اگر نیسل بنیاد دیتے ہیں تو آپ بچوں کو بہت سارے مسئلے مسائل سے دور کر سکتے ہیں چاکوچو بند رہیں گے کھانے پینے کے جو اکثر آپ دیکھتے ہیں بچے کھانے پینے نہیں کھا رہے ہوتے ہیں اس کی بھی وجہات یہ ہوتی ہیں کہ جب آئرن کی کمی ہوتی تو پھر بچہ جو نحسوس رہتا ہے اور بھی بہت ساری پرابلم بھی کریفتی کے افتار ہو جاتا ہے تو آئرن اپنا نیشنل بنیاد کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں انشاءاللہ حیث صحت مند زندگی گزاریں چلتے ہیں آج کے ہمارے پاس حقیم شاہ نظری صاحب ہے سلام علیکم صاحب وآلیکم کیسے آپ خیریہ سکتے ہیں اللہ کا شکر ہے اچھا عمر کے ساتھ بھی پرابلمز ہوتی ہیں تو میں نے اس کو تین چار حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے ایک تو یہ کہ جو شگر پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی پرابلمز ہو جاتی ہیں دوسرا یہ کہ عمر کے ساتھ جیسے عمر بڑھتی جاتی تو کڈنی میں پرابلمز آنے لگ جاتی ہیں اور ایک یہ ہے سلسلہ کہ اکثر لوگوں نے شکایت مجھے کیے کہ پتری ہو گئی اس کا آپریشن کروا لیا پتری نکل گئی کلیر ہو گیا معاملہ پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ پتری بننا شروع ہو گئی تو یہ کیا وجہ ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور ساتھ میں کیا علاج کیا ہے احتیاط کیا ہے اور کیا یورین ہمارا جو انا صحیح طریقے سے پاس نہ ہونی کے ویسے بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں تو ان چیزوں کے اوپر اور یہ جو جسم میں سوجن ہو جاتی ہے جی اس کی یہ کیڈنی کے آج صحیح کام نہ کرنے کے ویسے سوجن ہوتی ہے اس کے اوپر جی گلدار بھئی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب ہماری ایج فورٹی پلس ہو جاتی ہے نا چالیس کو پراس کرتی ہے تو ہماری بوڈی میں جو جائجیس سیسٹم ہے وہ اس طرح نہیں رہتا جس طرح پہلے ہوا پہلے ہوتا ہے تو اس لیے ہر چیز جو ہے وہ ہم پہ افیکٹ کرتی ہے اس کا جو سائیڈ افیکٹ ہے وہ جلدی آجاتا ہے سامنے وہ تک مضافیت ویک ہوتی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ جیسے ٹماتر ہوا پالک ہوا میتھی ہوا لوبیا چنے کی دال یہ چیزیں ایسی ہیں جو کڈنی پہ افیکٹ بھی کرتی ہیں اور پلس یوریا کریٹینائن یوریک ایسٹ ان کو بھی بڑھاتی ہیں اور جب ایک پتھری ہو جاتی ہے جب پتھری ہو گئی آپ نے اپریٹ کرا لیا پانی زیادہ بڑھائیں آپ ہر ایک گھنٹے بعد ایک گلاس پانی پیا کریں یورین آئے فوری جا کے کر لینی چاہیے تو انشاءاللہ اس حصے نجات بھی مل سکتا ہے ہمارے یہاں پاکستان میں لوگ جو ہیں وہ بیچارے بہت ہیں ان کو ہم میں بیچارہ کہتا ہوں اس لیے کہ زندگی میں ابھی بچپنا آیا ہی نہیں ہوتا ہے تو وہ بچپن جو ہےنا ایسی گزر جاتا پتہ بھی نہیں چلتا لڑکپن وہ گزار نہیں پاتے ہیں ساری ذمہ داریاں لے کر جو ہےنا انسان پیدا ہوتا ہے اور ہمارے یہاں ساری ذمہ داریاں جو ہےنا دیرے ہوتے ہیں ایک دوسری گوپ پر جو ہےنا بچہ بچارہ بوجھ کے تلے کرتے کر آتے پتہ نہیں چلتا کس وقت بڑا پا بھی آ جاتا ہے تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور یہ ہو رہی ہیں ہمارے یہ مجھگوری ہے اس لیے کہ ہمارے ترقی پذیر ملک ہیں ہمارے ہاں یہ کہ بچپن میں ہی جو ہےنا ذمہ داری دی دی جاتی ہے دوسرا ایک یہ کہ ذمہ داری کے ساتھ ساتھ موٹر سائیکل جو ہے یہ ہم چلاتے ہیں جس میں دھوان کچھرا مٹی یہ بھی ہمارے جسم میں جا رہا ہوتا ہے سگریٹ پی اے نہ پی اے لیکن پولوشن ہمارے اندر 1960 کی گاڑیاں ابھی بھی چل نہیں ہیں روڈوں پر جس کا دھوان ہمارے اندر جا رہا ہے تو اس کی ویسے کڈنی پہ کتنا افریکٹ پڑھ رہا ہے دیکھیں ایک تو دھوان کی وجہ سے پڑھ رہا ہے دوسرا یہ کہ جس طرح آپ نے سٹارٹ میں کہا کہ ڈیابیٹیز ڈیابیٹک پیشنٹ اور بلڈ پیشر یہ دونوں جب اپنڈ ڈون ہوتے جو ہوتی ہے جو کہ ون پائنٹ سمتنگ تک ہوتی ہے ون پائنٹ ٹو تک ہوتی ہے بلکل بعض لوگوں کا ٹو پائنٹ ٹری پائنٹ فور پائنٹ پہ چلا جاتا ہے تو پھر جا کے ڈیالیسز کی طرف پیشنٹ چلا جاتا ہے کڈنی کے جو کہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے تو اس لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے آپ کو جو ڈاکٹر آپ کا ڈائٹ پلان دیتا ہے آپ اس پر مکمل عمل کیجئے کیونکہ آپ کی زندگی ہے جی جی جو میں نے جیسے کہ آپ سے کہا کہ موٹر سیکل پہ سوار ہوتے ہیں وہ ساری مٹی اور کچھرہ دھوان وغیرہ جا رہا ہوتا ہے ایک عام آدمی کو ایک عام آدمی کو جو ابھی کوئی کسی بیماری سے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کو عام زندگی میں کیا چیزیں ایسی کرنی چاہیے پانی زیادہ پیئے سب سے زیادہ اور فروٹس کا استعمال کریں بریک کا ٹائم ہو چکا لیتے چھوٹا سا بریک اور پھر وہ آف سال دیں ویلکم بیک ناظرین اور ہائر انسپار لیونگ یعنی کہ ہائر کے جو ایکیپمنٹ سے پوری دنیا میں جو ہے نا لیڈنگ برینڈ ہے اور پاکستان میں اس وقت کچھن اپلائیسز جو ہے نا انٹیڈوز کروائے مشہلہ انٹیڈوز کرواتے ہی لوگوں نے بہت پسند کیا اور آج میں اس میں آپ کو مختلف چیزیں کر کے بھی دکھاؤں گا اور روزانہ کی بنیاد پہ ہم آپ کو مختلف چیزیں بنانا بھی سکھیں گے اس لیے کہ کچھن اپلائیسز وہ کیسے یوس کیا جا سکتا ہے زندگی بر کی ٹریننگ کے بعد یہ چیز میں نے سیکھی ہے اور انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ جو چیزیں میں نے ٹریننگ کی ہے اس کے اوپر تو وہ چیزیں آپ تک بھی پہنچا ہے کس طرح اینڈل کرنا ہے کس طرح اس کو یوس کرنا ہے میکرویو اوون ائر فرائر ریفریجیٹر تمام چیزوں کو انشاءاللہ گوش کریں گے آپ کو بتانے کے میرے ساتھ ہربلش شان عزیز صاحب ہے جی تو ہمارے پر کالر بھی ہے حنیف لاہور سے سلام علیکم حنیف سلام علیکم کیا حال ہے ٹیک ٹیک ٹاک الحمدلہ تو زیادہ آتا ہے ٹیک ہے ٹیک ہے ہاں پانچ چیز دفعہ رات کو آتا ہے سونے سے پہلے پہلے ٹیک ہے اور دن کو بھی پانچ چیز دفعہ آپ کو ورم 67 سال ہے آپ کی عمر 65 سال ہے ٹیک ہے ہاں ٹیک ہے کوئی اور شوگر بغیرہ کوئی اور بیماری تو نہیں ہے آپ کو نہیں شوگر بغیرہ نہیں ہے ویک میں سے پتہ نہیں اسی وجہ سے ٹیک ہے ٹیک ہے اور کچھubine نہیں ان کو کڈنی میں ڈاکٹروں نے کیا بتایا کچھ ڈاکٹر کو دکھایا آپ نے کڈنی وغیرہ چیک کروائی نہیں میں ایک سال پہلے مجھے وہ پشاپ جل کے آتا تھا تھوڑا سا خون بھی آتا تھا پھر میں نے علاج کروایا تو ٹھیک ہو گیا تھا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد سے پھر یہ آپ کا مسانہ کمزور ہو گیا ہمیں خاصے ہاں جی مسانہ کمزور ہے اچھا سائی دوسرا میری بیوی کا مسئلہ اچھا اس کے پشاپ میں جھاگ آتی ہے جھاگ آپ ٹی وی کی طرف چلیں بتاتے چلیں یہ سوال ہم روک لیتے اب ہم جب یہ بتائیں گے تو اس کے ساتھ ہی اس کا سوال اسی میں موجود ہے ان کے جواب جو ہے جس طرح سے انہوں نے کہا کہ ان کی وائف کو جھاگ آتی ہے وہ پروٹین آ رہی ہوتی تو اس کے لیے یہ گوکرو سب سے زیادہ بہترین ہے گوکرو اس کی ایک چمچ پانی میں بھگو دیں اور صبح نہار پیٹ چھان کے اور پانی کا ٹیک زیادہ رکھیں اچھا سوڑا سے اس کو پکڑ کر رکھئے گوکرو کو کانٹے دار ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے یہ ہاتھ میں نہیں آتی ہے یہ دس روپے میں یہ اتنی ساری آجاتی ہے یہ ان لوگوں کے لیے بھی بہتر ہے جو لوگ موٹر سائیکل پر بہت زیادہ سفر کرتے ہیں دھوان مٹی دھول کی جگہ پر کام کرتے ہیں صدر کا علاقہ ہو گیا ہمارے کراچی کے اندر تارک روٹ کا علاقہ ہو گیا اپنا جیسے لاہور مانارکلی لاہور مانارکلی ہو گئی اس طرح کی جگہ پر جہاں پر کام کرتے ہیں جہاں دھوان بہت زیادہ ہوتا ہے جی بالکل تو ان لوگوں کو چاہیے ویسی بغیر کچھ کیے بھی نہ ایک چاہ کے چمچہ ہفتے میں ایک دفعہ دو دفعہ ضرور لے لیا کریں پانی میں ڈال کر رکھ لیں رات کو صبح چھان کر پی لیں تاکہ یہ کہ آپ بیماری میں جانے سے پہلے پہلے اپنے کڈنی کو تحفظ دے سکیں ایک ان کی وائف کیلئے تو یہ بتا دیا اور جو یہ میرے بھائی نے ذکر کیا ان کا پروسٹٹ گلینڈز بڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے یورین ایک تو کنٹرول نہیں ہوتا اور جیسی آتا تو فوری جاتے ہیں بھاگنے کی اور رات میں تو جیسی سوتے ہیں یورین آ جاتا ہے پھر سوتے ہیں پھر یورین آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں آپ نے یہ گوکرو ایک چمچ اور ایک بوٹی آتی ہے بہو پھلی بہو پھلی بوٹی وہ ایک چمچ ثابت لے کے ایک گلس پانی میں بھگو دیں دونوں کو اور صبح نہار پیٹ چھان کے وہ پانی پیئے اور یہ کنٹینو مہینہ دو مہینہ استعمال کریں انشاءاللہ یورین بھی کلیر ہوگا اور یورین کی جو جو غیر ضروری اخراج ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور ٹائم پہ آئے گا اور دوسری چیز جن لوگوں کو بھی کیڈنی میں مسانے میں پتھری رہتی ہو اپنے ڈاکٹر کا مشورہ ضرور جاری رکھئے گا اور اپنے یوریک ایسٹ کریٹنین کو مد نظر ضرور رکھئے گا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اور پتھری کو ختم کرنے کے لیے آپ نے لینا ہے ایک گلس پانی ایک چیز سوری میں میرے دل میں آئی میں بتا دوں پلیز پتھری بہت زیادہ ہو گئی ہے تکلیف بہت زیادہ ہے تو پلیز خدا کے واسطے ڈاکٹر کو ضرور دکھا ضرور دکھائیے گا کئی ایسا نہ کیے گا کہ آپ برداشت کر رہے ہیں اور دفستی جو ہے نہیں نہیں ریمیڈی کام کرتی ہے بلکل لیکن تھوڑا ٹائم لیتی ہے اس وقت تک آپ کی کڈنی میں اور کوئی پرابلم نہ کریٹ ہو جائے تو یہ سوال ضرور میں نے کرنا تھا اسی لئے میں نے سٹارٹ میں یہ جملہ گا کہ اپنے مالج کا مشورہ ضرور جاری رکھے گا اور پانی کا ٹیک ہر ایک گھنٹے بعد ایک گلاس پیئے پانی ٹھیک ہے آپ نے ایک چاہ والی چمچ یہ گوکھرو بوٹی لینی ہے ٹھیک ہے یہ ہے سرپھوکا بوٹی یہ یوریک ایسٹ کو کنٹرول کرتی ہے ٹھیک ہے یہ بھی ایک چاہ والی چمچ یہ ہے دوکو دوکو یہ ہینگ کے پتے ہوتے ہیں جو ہم ہینگ ڈالتے ہیں یہ اس کے پتے ہوتے ہیں اس میں سمیل بھی ہینگ کی آتی ہے یہ ایک چمچ اس طرح ایک گلاس پانی میں ڈال کر آپ تھوڑی ذر کے لیے رکھ لیں پھر اس کے بعد جب پینہ ہونا ہے اسے ایک جوش دے کے اتار کے چھان کے پیلیں ٹھیک ہے اُبال کے چھان کے اور پیلیں ایک ٹرم روزانہ یہ پینہ ہے اور یہ کنٹینو کم سے کم مہینہ چالیج دن استعمال کرنا ہے جس طرح ریت آ رہی ہوتی ہے تو یہ اس کو بھی ختم کیے کٹنی کو بھی کلین کرتی ہے یورین کی نالی کو بھی صاف کرتی ہے اگر پتھری مسانے میں ہو کٹنی میں ہو یا آستے آستے ریزہ ہو کے نکلے گی لیکن جب تکلیف ہوتی ہے آپ کو پتا جب پتھری نکلتی ہے تکلیف ہوتی ہے تو اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ اپنے موالج کا مشورہ ضرور جاری رکھے گا یہ ڈیابیٹک پیشنٹ بھی لے سکتا ہے ہائی بی پی کا پیشنٹ بھی لے سکتا ہے لیکن ڈیالیسز کا پیشنٹ نہیں لے سکتا یہ یاد رکھیے گا جن کو ڈیالیسز ہو رہی ہو وہ استعمال بالکل نہ کریں ڈیالیسز کے پیشنٹ کے لیے کیا چیز استعمال کرنی ہے وہ ہم آپ کو بات بتائیں لیکن ہم آپ کو کالر ہیں راحت لاہور سے سلام علیکم راحت جی بائی جن کیا حال ہے بلکہ ٹکھا ہے الحمدللہ آپ سنائے کسی ہیں خیریہ سے ہیں بہت شکر اللہ کا ماشاءاللہ میں بڑے سالوں سے دیکھ رہی ہوں ماشاءاللہ ہاں جی تو میں نے یہ پوچھنا تھا یہ بھائی جن جو ہے ان سے پوچھنا تھا یہ یوری کیسر ہو جاتا ہے نہ ہم اتنا گوشت کھا دیں نہ کچھ ساڑے ساتھ آ جاتا ہے میرا بیٹا چھوٹا ہی ہے پچیس سال کا اور مجھے بھی ہو جاتا ہے سمجھ جاتی کیا کریں اس کے لیے کچھ بتائیں اور یہ ہے کہ میں پانی پیتی ہوں نہ زیادہ تو مجھے واتر ری ٹینشن ہو جاتی ہے تو پانی پی نہیں میں زیادہ پی ساکتی محبانی کر کے جب آپ دانس کرتے تھے تب سے میں دیکھتی ہوں آپ کا پروگرام اب آپ کرتے نہیں ہے دانس آپ بوڑا ہو گئے ہو نا میں بھی بوڑی ہو گئی ہوں ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے کوئی اچھی سی چیز بتایا کرو یہ پوچھنا ہے کہ جوین کا کس کی چیز کے لیے استعمال کریں اجوین اجوین مزاج کے طور پر گرم ہوتا ہے اجوین اچھا ہر انسان کو سوٹ نہیں کرتا یوریک ایسٹ کے لیے پوچھ رہی ہے یوریک ایسٹ کے لیے آپ کو بتا رہے ہیں آپ ٹی وی کی طرف سے میرے بانی آپ ملکل تو آپ کیوں نہیں ڈانس کر کر دیکھا رہے ہیں آپ لوگ پریشان ہو گئے ہیں اصل میں میں دوبارہ کوشش کروں جوان ہونے کی ہے جسے ہماری بہن نے کہا کہ یوریک ایسٹ بڑھی آتا ہے ایک بی جاتے ہیں تخم کرفس کافری فیسین تخم کرفس اسے صاف کر لیں اور اس کی ایک چیوالی چمچ ایک ٹیم روزانہ پانی کے ساتھ استعمال کریں انشاءاللہ آپ دیکھئے گا آستے آستے یوریک ایسٹ کنٹرول ہونا شروع جائے گا گوشت والی چیزیں بند کر دیجئے گا جیسے چنے کی دال ہوئی لوبیا ہوا بڑا گوشت ہوا اچھے لوگ سمجھتے ہیں شاید صرف گوشت نہیں کھانا ہے لیکن گوشت والی چیزیں ساتھ ساتھ لوبیا ہو گیا چینی کی دال ہو گئی یہ بھی میتھی ہوا پالگ ہوا ٹماتر ہوا یہ بھی بناتا ہے یہ استعمال نہ کریں اور پانی جو ہے نورمل پیئیں اگر یہ اس کو وارٹر ایٹیکشن ہو جاتی ہے تو اس کے لیے نورمل پیئیں کم کریں اور کوشش کریں کہ آپ ارکے مکو پیئیں ارکے مکو آدھا کپ صبح آدھا کپ شام پیئیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا آپ بالکل ٹھیک ہوں گی لیکن کم سے کم مہینہ دو مہینہ یوز کریں اور اپنے ڈوکٹر کی دعوی بھی جاری رکھئے گا پھر آپ اپنا ٹیسٹ کروائیے گا یوریک ایسٹ کا انشاءاللہ آپ کو کنٹرول میں ملے گا آپ بیٹے کو بھی آپ نے یہی چیز کے تخمے تخمے کرفس کرفس ٹھیک ہے کرفس کافس sesi اچھا ایک اور چیز دوسری چیز یہ ہے کہ بعض لوگوں کو اکثر پتھری بنتی رہتی ہے ہاں ہاں ہا تو آپ دال کھائیں اور پتھری نکالیں ہاں ٹھیک ہے دال کھائیں اور پتھری نکالیں یہ دال ہے یہ کلتھی کی دال ہے ہاں یہ جن کو پتھری موجود ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں جن کو نہیں ہے لیکن یہ آپ کو پنساری کی دکان پر ملے گی کلتھی کی دال کلتھی کلتھی کی دال اس کا ایک کپ آپ کم سے کم پانچ چھے گلاس پانی میں رات کو بھگو دیں اور رات بار پڑا رہے ہیں صبح کے ٹیم پھر اس کو پکائیں آپ اور پانی دالیں اچھا یہ ایک بات بتا دوں سلو آنچ پر پکائیے گا بہت سخت ہوتی ہے دال رات بار بھگونے کے باوجود صبح جب آپ پکا رہے ہوں گے یہ اتنی جلدی اگر تیز آنچ پر پکا دیا تو پانی خوش ہو جائے گا اور یہ دال نہیں گلے گی سلو آنچ پر آپ نے پکانا ہے اس کو اور بلکل آرام 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 اسے دکان لگا کے پکائیں گے تو پھر یہ گلے گے یہ ایک ٹیم روزانہ کھانا ہے تو تین گھنٹے لیتی ہے یہ گلے میں یہ اس کو پھر چمچ کے ساتھ کھائیں اور اس کا جو بچا ہوا پانی ہے وہ بھی پی لیں تو اس طریقے سے یہ کنٹینیو کرنا ہے اور جس طرح پرینس بتایا وہ پانچ چھالیا وغیرہ یہ چیزیں بالکل استعمال نہ کریں دیکھیں چھالیا سے بھی پتری بنتی ہے چونہ جو ہوتا ہے نا چونہ اس سے بھی پتری بنتی ہے ہم جو میڈیسن بہت زیادہ کھانے والے لوگ ہیں کیلشیم کی میڈیسن وغیرہ استعمال کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی پتری بنتی ہے اس طرح یعنی کہ میڈیسن سے بھی بنتی ہے اور بھی بہت ساری جس طرح ایک وجہ نہیں ہوتی پتری بننے کی بہت ساری وجوہات جس کی وجہ سے یہ پتھری بند کی ہے اچھا جیسے کہ ابھی اپنا اپنا کے نام ہے شگر پیشنٹ ہے ان کے کریٹنائن بڑھ جاتا ہے یوریا بڑھ جاتا ہے پروٹین بڑھ جاتا ہے ان کو کیا چیز ہے جیسے یہ آپ نے بتایا یہی چیز لینے یہ استعمال کر سکتے ہیں اور ایک کباب چینی ایک آتی ہے وہ لینا جس کے پیچھے ڈنڈی لگی ہوتی ہے وہ اوریزنل ہوتی ہے ایک بالکل کالی مریچ کی طرح گول ہوتی ہے وہ نہیں لینا جس کے پیچھے ڈنڈی سے لگی ہوتی ہے وہ آپ لیں پچاس گرام کباب چینی لے لیں اور پھٹکڑی کو کھیل کر لیں آپ کھیل کرنے کے بعد پھٹکڑی کی کھیل کیوی پاورڈر کو ایک چھٹکی اور آدھی چاہ والی چمچ کباب چینی کا پاورڈر ملا کر آپ دن میں دو بار پیئیں پانی کے ساتھ انشاءاللہ یہ یوریا اور کریٹنائن جو بڑھ جاتا ہے یہ اس کو واپس کنٹرول پہ لاتی ہے ٹھیک ہے لیکن یاد رکھئے گا اس کو آپ ایزی مت سمجھئے گا اپنے ڈاکٹر کا مشورہ ضرور جارے رکھئے گا آگے جا کر پھر یہ ڈائلیسز کی طرف چلا جائے گا اگر آپ نے ایتیات نہیں کی تو ٹائم ہو گیا بریک کا چھوٹا تا بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں اور آپ کے لیے بناتے ہیں بہت ہی مزیدار ریسپی چھوٹا تا بریک پھر واپس آتے ہیں ویلکم بیک ناظرین اور یہاں جو ہے بہت ہی مزیدار ریسپی شروع ہونے جارہی ہے چلی ونگز یہ میری جو ہے بہت خاص ریسپی ہے اور اسے میں لازمی اگر گھر پر ہوں تو کبھی نہ کبھی لازمی بناتا ہوں یعنی کہ ہفتے میں ایک آت دفعہ تو لازمی بنتا ہے اس کے لیے خاص طور پر آپ نے کھال والی چکن لینی ہے اچھا ڈائلیسز پیشنٹ کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کی ڈائلیسز پیشنٹ جو ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے ایسا کہ ان کی اس میں آرام آئے تھوڑا پستہ بہت ہی زبادہ چیز ہے یہ پانچ دانے صبح دوپیر شام اگر پستہ آپ استعمال کر پستہ ویسے بھی گردے کی جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں اس کے لیے بہت ہی بہت ہی بہترین چیز ہے اس کو دوا بھی سمجھ سکتے ہیں یہ ایران میں اور ترکی میں مختلف جوابوں پر بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے جو ہے کڈنی بہت زیادہ مضبوط رہتی ہے اور یعنی کہ کڈنی سے ریلیٹڈ جو بھی بیماری ہے اس کو کور کرتا ہے اگر آپ کو کچھ بھی نہیں ہے تب بھی پستہ ہوتا تو مہنگا ہے لیکن یہ کہ پستہ آپ اگر استعمال کرنا شروع کریں تو انشاءاللہ بہت ہی اس میں آفاقہ ہوگا ہے لیکن وہی بات جو ہم نے آپ کو شروع میں کہی تھی کہ آپ ڈائل ایسس نہ جھوڑ دیجئے گا ٹھیک ہے نا تو اس کو آپ نے لازمی کرتے رہنا ساتھ میں سپورٹ کے طور پر ایک چیز استعمال کریجئے گا انشاءاللہ مجھے بہت سارے لوگوں کو میں نے بتایا اور بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے ان کو یعنی کہ ڈائل ایسس تین کے بجائے دو دو کے بجائے ایک ہو گیا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالی جس چیز میں شاہے شفاہ دے سکتا ہے نیت اچھی نہیں چاہیے اللہ سے دعا کر کے جو جس استعمال کریں گے انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا ملزا بھی اس میں سب سے ایک چیز پچھتے کی کوالیٹی یہ ہے کہ جن لوگوں کا گوڈ کولیسٹرول کام ہیں وہ بھی استعمال کریں انشاءاللہ ان کے گوڈ کولیسٹرول بننا شروع ہوگا اس لیے کہ کولیسٹرول جو ہے وہ بیسیکلی جو بیٹ ہوتا ہے وہ تو ہونا ہی کم چاہیے لیکن گوڈ کولیسٹرول کم ہو تو پھر بھی پرابلم معلوم کے ساتھ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ہم آپ پر کولر نے فرا فرم جیلوم سلام علیکم وآلیکم سلام جی ٹک ٹاک کیا حال ہے جی خیریہ سے ہیں بلکل ٹک ٹاک ہیں ٹھوڑنا مال جی لائن ڈروپ ہوگی دوبارے ٹرائے کیجئے گئے اچھا ونگ میں ہم نے یہ ہے ہاٹ چلی ساوس جو آپ کو مارکٹ کے اندر مل جاتا ہے یہ آپ نے تھوڑا سا لے لینا ہے ایک چاہیے چمچہ ٹھیک ہے تھوڑا سا سپائسی کرنے کے لیے میں اس میں ایک تو ہاٹ چلی ساوس بھی سپائسی ہوتا ہے تھوڑا سا لال مرج بھی جال رہے ہیں ایک چاہیے چمچہ ساتھ میں یہ سویا ساوس ہے یہ اور ٹیسٹ کو بڑھاتا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے دو سے تین چاہیے چمچہ یہ استعمال کر رہے ہیں ایک چھٹکی نمک میں اس میں ڈالنا ہوں اس میں ہاٹ چلی ساوس میں نمک ہوتا ہے تو میں نے ایک سے دو جھٹکی اس میں نمک ڈال دیئے کالی مرج آدھا چاہے کا چمچہ اور اس میں ہے لیسن یہ ہم نے اس میں تقریباً ایک چاہے کا چمچہ ڈالنا ہے اور یہ ہے سرکہ سفید سرکہ یہ ایک سے دو چاہے کا چمچہ اور اسے میرینیٹ کر کے اس طرح سے بہت اچھی طرح یہ دیکھیں تھوڑا پانی پانی سا ہو جائے گا اسے میرینیٹ کر کے تقریباً آپ نے دو سے تین گھنٹے کے لیے چھوڑ جانے اس کے بعد اس میں سے نکالنا ہے اور فرائے کرنا ہے بس یہ آپ نے کرنا ہے اچھا میرے پاس ہائر کا جس کا کہنا ہے کہ ہائر اسپائر لیوینگ بہت ہی بہترین کچھنا امپلائنسز انٹریجوز کروایا ہے اس نے پاکستان میں ویسے پوری دنیا میں برینڈ جو ہے لیڈنگ برینڈ اور پاکستان میں انٹریجوز کروانے کے بعد بہت جلدی اس کی مقبولیت ہو گئی ہے اس کا جو ایئر فرائر ہے ای لیو ایئر فرائر اس لیے کہ اس میں نہ تیل کی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے اس میں سیدھا سیدھا آپ نے اس کو آپ نے آن کیا یہ دیکھیں یہ مشین اس کے اندر موجود ہے اب اس میں سے اپنے ونگ نکالے اور اس میں ڈالا اب آپ بتائیں اگر کسی کو ذرا ہیلتی ونگز لینی ہے میں تین ونگز میں نے اس میں ڈال دیئے آپ پانچ سے چھے بھی ڈال سکتے ہیں اور اسے ہم نے اس پہ لگا دیا یہیوں کر کے اور اسے ہم نے ٹائمر سیٹ کر دیا اور ٹو ہنڈڈ سنٹی گریٹ پہ سیٹ کر دیا اچھا یہاں پر چکن ہے وہ اپنا کیا نام ہے اس کے اندر آلو کیچپس بنانے کا ٹائمنگ ہے اس میں سٹیک بنانے کا ٹائمن ہے بند بنانے کا ٹائمن ہے اس کے اندر مفنز کتنے ٹائم پہ بنا سکتے ہیں یعنی کہ یہ بیکنگ بھی کرتا ہے اور چیزوں کو پکا بھی دیتا ہے ٹھیک ہے اور بغیر آئل کے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ نے پندرہ سے سولہ منٹ کے اندر یہ ونگز تیار ہو جائیں گے جو یعنی کہ آپ کو فرائی کرنے والی چیزیں وہ آپ کی ویسے ہی بن جائے گی اور دوسری طرف میں اسے فرائی کرنے کے لیے بھی ڈال دوں ٹھیک ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ کھالوالی ونگ جو ہے وہ ٹرائی کیجئے گا بہت ہی گبزت سے تیار ہوں گے چی حکیم صاحب میں کافی عرصے سے ان چیزوں کے اوپر ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ شوگر پیشنٹز ہوتا ہے کھین چیزوں کی ایتیاک نہ کرنے کی وجہ سے یہ ان کے کڈنی میں پرابلمس کیریٹ ہونا شروع ہوتی ہے دیکھیں گزاوی سب سے پہلے تو اپنی شوگر لیویل کو ہی کنٹرول میں رکھیں سب سے زیادہ بہتر رہے گا اپنا کنٹرول میں رکھیں میں آپ کی موز سے یہ کہلوانا چاہ رہا تھا بسکلی میں تو کہتا رہتا ہوں لیکن شوگر لیویل اگر آپ کا ڈسٹا اب رہا آپ کچھ بھی کر لیں آپ نے شوگر کو کنٹرول کرنا ہے بلکل ہوگا کنٹرول بھی کرنا ہے اور ساتھ میں اپنے بلیڈ پیشن کو بھی کنٹرول میں کرنا ہے اور جو شوگر پیشنٹ ہوتا ہے اس کا بلیڈ پیشنٹ آٹومیٹکلی بڑھنا شروع جاتا ہے اگر آپ بلیڈ پیشنٹ نہیں ہیں لیکن آپ کو شوگر ہو گئی ہے کچھ عرصے کے بعد آپ کو بلیڈ پیشنٹ آٹومیٹکلی ہونا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے لازمی ان دونوں چیزوں کو اپنے کنٹرول کیا تو آپ کی کڈنی بہتر رہے گی اگر ان دونوں چیزوں میں کو کنٹرول نہیں کیا تو آپ کی کڈنی جو ہے وہ ایفیکٹڈ ہوگی اور اس کی ویسے بہت زیادہ ایفیکٹ کرتی ہے اور بعد میں جا کر بہت بڑے بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں اور ڈائلیسز کشی دشمن کو بھی اللہ نہ کرے کہ ڈائلیسز پہ جائے اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس بیماری کو آنے سے پہلے پہلے دوائیاں اگر ڈاکٹر نے دے دی ہیں اس کو مستقل استعمال کرنے کے بجائے ایک سیکنڈ آپشن کے طور پر ضرور اچھے کسی ڈائیبیٹک پیشن ہے اپنا ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں کچھ ایسی میڈیسنز ہیں جو ڈائیبیٹک کو دی جاتی ہیں میں ان کے نام نہیں لے سکتا لیکن جس کی ویسے پرابلم کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو دوسرے ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میڈیسن کو آپ بند کر دیں اس کی جگہ پر یہ والا استعمال کر لیں یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں اچھا ڈاکٹر ہی ہوگا جو آپ کو یہ بات بتائے گا لوگ پڑوسی سے مشورہ کر رہے ہیں چونکہ غلط ہے بلکہ گھر میں دو چار ایک ماہر ہوتے ہیں نا بیٹھے ہوئے گھر میں ایک جالی ڈاکٹر بھی ہوتا ہے نا دیکھا ہوگا آپ نے وہ پورا خاندانی ڈاکٹر ہوتا ہے اس کو ہر چیز پتا ہوتی ہے اس کو ہر دوائی کا پتا ہوتا ہے اچھا آپ کو یہ پرابلم ہے یہ والا انٹیبائٹک استعمال کر لیں اس سے جانا مسئلہ لگا ہے جو کیا آپ کو خطرناک ہو جاتا ہے جو نقصان کا سبب بنتا ہے پتہ نہیں وہ انٹیبائٹک اس کو سوٹ کر بھی رہا ہے نہیں کر رہا ہے ڈاکٹر بچارے اتنی محنت کر کے ڈاکٹر بنتے ہیں تو ظاہر بات ہے ایسے تھوڑی بن جاتے ہیں تو ان کو پلیز اچھے ڈاکٹر کو ضرور دکھا اچھا ایک ڈاکٹر کا ایک ڈاکٹر کی بات سن کر اس پر تکیہ نہ کر لیا کریں دوسرے کو ضرور دکھایں ہمارے پر کال رہے ہیں سنا فیصلہ بات سا جی جی سنا جی جی صلو میری امی کا مسئلہ ان کا سیٹی لیور ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کتنی عمر ہے ان کی ان کی پوٹی فائی پلس ہے پوٹی فائی پلس ہے ٹھیک ہے شگر یا ہائی بلیٹ پر شرط ہو نہیں ہے ان کو پہلے ہوں کہا تھا ہائی بلیٹ پر شرط لیکن اب نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی گلزاروے آج کل یہ کومن ہے فائی ٹی لیور بہت لوگوں کو ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے مو کڑوا سا رہتا ہے اور اکثر لوگ صبح اٹھتے ہیں تو چہرہ سوجا ہوا ہوتا ہے جس طرح آپ ذکر کر رہے تھے نا چھے در پہلے چہرہ سوجا ہوا ہوتا ہے اور تقریباً اگر آپ اپنا ٹیسٹ کروائیں گے الٹرسانڈ کروائیں گے آپ کا فائی ٹی لیور زیادہ تر لوگوں کا آ رہا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تین جڑی بوٹیاں ایک ہے مکو دانا آدھی چمچ تخمے کاسنی آدھی چمچ زرشک شیری آدھی چمچ ایک گلاس پانی میں رات کو بھگو دیں اور صبح نہار پر چھان کے وہ پانی پی لیں یہ ایک ٹیم روزانہ کرنا ہے اور یہ کنٹینو پہنٹالیس دن دو مہینے استعمال کرنا ہے اور پھر اپنا فائی ٹی لیور ٹیسٹ کروائیں انشاءاللہ آپ کو بہتر ملے گا تو یہ بہت اچھا نقصہ ہے مکو دانا تخمے کاسنی اور زرشک شیری تین چیزیں آدھی چمچ ایک گلاس پانی میں بھگو دیں اور صبح نہار پر چھان کے پی لیں زرشک شیری جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیئے گا کہ وہ کس طرح کے ہوتی ہیں وہ کشمش کی طرح ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی سی مختلف کیک وغیرہ میں بھی ڈلتی ہے یہ بیکنگ کیک وغیرہ بناتے ہیں اس میں بھی ڈالا جاتا ہے دراصل میں یہ ایک پودا آتا ہے سنبل کا یہ ہزارے میں بہت ہوتا ہے یہ لال رن کا پھل ہوتا ہے چھوٹا سا کشمش کی طرح لیکن یہ کھٹا ہوتا ہے جب یہ میٹھا ہوتا ہے تو یہ بلیک ہو جاتا ہے کالا ہو جاتا ہے کالا ہو جاتا ہے کھاتے جائیں کھاتے جائیں اور کھاتے جائیں ٹائم ہوگے بریک کا چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور پھر واپسا موسیقی بلکم بیک ناظرین اور یہاں جو ہے بہت خوبصورت بہت مزدار جو ونگز ہیں چلی ونگز تیار ہو چکے ہیں اچھا یہ جو ہے کلر دیکھ لیں اس کو قریب سے یہ فرائی کیے ہوئے ہیں اور بغیر فرائی کیے ہوئے بغیر آئل کے ہائر کے جو ہے نا ائر فرائر میں بنے ہوئے جو ونگز ہیں اس کی کیا پوزیشن ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ آپ کا آواز بھی آ رہے ہوگی شور کر کے یہ تیار ہو گئے آو واو یہ دیکھو اس پر بھی آپ کو کوئی بغیر آئل کے اس کے اپنا جو آئل ہوتا ہے نا چکن کا جو اپنا آئل ہوتا ہے اچھا اس کے کلر میں بھی کوئی زیادہ فرق نہیں ہے یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے اور گرم اگرم ونگ میں نے دونوں الگ الگ رکھے ٹھیک ہے تاکہ اس میں سے آپ نکال کر اب یہ والے جو ہیں ڈی فرائی رہے ہیں آئلی ہیں یہ بغیر فرائی رہے ہیں لیکن آپ اس پر چمک دیکھ سکتے ہیں اس کے خال میں جو آئل ہوتا ہے نا وہ خود بخود اس کا جو باہر نکل کر آئے گیا اور ہیلڈی ہیں اور خوب کھائے جائیں گے یہ آپ سے ٹھیک ہے اور چلتے ہیں اب اپنے کوکنگ کی طرف اپنا جو رائس بنائیں گے لیکن ہمارے پاس کالر ہے میسیز کراچی سے سلام علیکم میسیز رفیق علیکم السلام جی حلوڑا بھائی آپ ٹک ٹاک میں بلکل ٹک ٹاک الحمدلیلہ آپ سنائیں کیسے ہیں خیالی سے آل لگا شکر ہے جی حلوڑا بھائی میں سے شکر ہے جی جی تو میں اس میں تارین کے میرے میں میدونی بہت تکلیت رہتی ہے ٹھیک ہے چاہے میڈیسن کھاتی ہوں میں جی جی آپ کو کب سے ہے یہ شکر یہ چار پانس سال ہو گئے اچھا ابھی آپ میڈیسن لے رہی ہیں شکر کی جی انسولین تو نہیں لے رہی جی نہیں مجھے مجھے گوپٹر نے نا انسولین کھل گئے ٹھیک ہے تو آپ مجھے کو یہ نا بتا دیں تو ایسا جوڑی بیوٹی وغیرہ میدے کے لیے اچھا کھانا کیا حضر نہیں کھانا حضر نہیں ہوتا آپ کو نہیں نہیں کھانا تو ماشاء اللہ حضر مغیرہ لیکن بھاری سن ہوتا ہے نا میدے پہ بھاری رہتا ہے میدہ بھاری رہتا ہے بیچے نہیں رہتی ہے بیچے نہیں رہتی ہے آپ کو ٹھیک ہے اور دوسرے کا دیئے کہ میں اکھروٹ میں کھا تک ہوں اکھروٹ ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور کتنی مقدار سکھاؤں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اچھا کتنی مقدار میں کھا اگر اکھروٹ لینا چاہتا ہے ایک اکھروٹ ایک اکھروٹ کی دو گیریوں ہوتی تو وہ آپ جو ہے نا کھا سکتی ہیں یہ آپ کے ہارٹ کے لیے بہت اچھا ہے اور کھانا چاہیے شگر پیشن کو ویسے بھی اکھروٹ جو ہے نا اس لیے کے اکھروٹ سے جو ہے نا آپ کا ہارٹ تھوڑا مضبوط رہتا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں شگر کے بعد میدے میں جو گرمی رہتی ہے یا میدہ بھاری رہتا ہے اس کے لیے کیا چیز ہے دیکھیں اس کے لیے نا انہوں کو ظاہری بات ہے تضابیت بڑھ جاتی ہے تو ایسی صورت میں آپ نے لینے گون کتیرہ تخمہ بالنگا اور تخمہ اسپاغول اسپاغول دانا ٹھیک ہے یہ تینوں چیزیں ملا لیں آپ پچاس پچاس گرم مکس کر کے رکھ لیں پیشنے کی ضرورت نہیں ہے پھر اس میں سے ایک چمچ ایک لس پانی میں بھگو دیں آدھے گھنٹے کے لیے پھر اس کے بعد شیک کر کے اسے پی لیں آپ آپ کو پانچ سے دس منٹ میں ریلیف ملے گا تضابیت بھی دور ہوگی پیٹ میں آگ لگی ہوئی ہو بھاری پن محسوس ہو رہا ہو یا میدے میں درد رہ رہا ہو یا پیٹ گرم ہو رہا ہو مو جل رہا ہو مو گرم گرم لگ رہا ہو یہ سب صحیح ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ ڈیابیٹک پیشنٹ کے پاؤں بہت جلتے ہیں تو یہ اس کے لیے بھی بہت زیادہ بہتر ہے اس لیے کی ڈیابیٹک پیشنٹ کا جب میڈیسن استعمال کر رہے ہوتے نا تو آٹومیٹک لیے ان کا میدہ آجتے آجتے مو کڑوا رہنے لگے خراب ہونا شروع ہوتا ہے اس لیے کہ جو ڈیابیٹک کو جو میڈیسن دی جاتی ہے نا اس میں ایک ایسی میڈیسن ہوتی ہے جو میدے کو خراب رکھتی ہے خراب کر دیتی ہے آجتے آجتے اور زیادہ لمبے ٹائم کا ڈیابیٹک ہو تو پھر جا کر وہ ڈاکٹر انسولین پر اسی لیے لے کر آتے ہیں کہ جو دوائیاں ہوتی ہیں وہ بعض ٹائم پر جانے کے بعد ایک حد تک جانے کے بعد وہ دوائیاں مقصان کرنے لگ جاتی ہیں اور ملکل کام بھی نہیں کر رہی ہوتی ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ انسولین کو آخری سٹیج نہ سمجھا جائیں انسولین جو ہے وہ بہت بہتر ہے آپ کی باڈی کے لیے وہ اتنا سائیڈ ایفکٹ رسکہ نہیں ہوتا دوائیوں کو سائیڈ ایفکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے سی کہ گلوکو میٹ کے نام سے جو دوائیاں آتی ہیں بہت ساری اس میں اور بھی نام ہیں تو یہ میٹ جو ہوتا ہے نا یہ میٹ جو ہے آہ 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 پہ میدے کو کمزور کرنا شروع کر دیتا ہے اور ایک ٹائم آتا ہے کریٹر نائن بڑھانا شروع کر دیتا ہے تو ضرور ڈاکٹر سے مشوارہ کریں کیسے اچھے سے اور اس کے بعد اپنی ضد نہ کریں ڈاکٹر کے آگے ضد نہ کریں کہ ڈاکٹر کہا رہا ہے انسولین لیلیں وہ آپ ضد کر رہے ہیں نہیں دوائیں پہ ہی دوائیوں سے بہتر ہے اور ایک چیز میں بتانا چاہوں گا کہ جن لوگوں کا بھی شوگر کنٹرول نہیں ہو رہا ہو تو اپنی میڈیکیشن جاری رکھئے گا اور سپورٹ کے طور پر ساتھ میں یہ ایک چیز بنا کے گھر پر رکھ لیں آپ کی شوگر بھی کنٹرول ہوگی اور کمزوری بھی دور ہوگی تو اس میں آپ نے لینے گھڑ مار بوٹی گھڑ مار بوٹی سو گرام جامون کی گھٹلی سو گرام چندن کے پتے سو گرام تین چیزیں ایک چمچ سبح ناشتے سے پہلے ایک چمچ رات کھانے سے پہلے پانی کے ساتھ کنٹینو دو تین مہینے استعمال کریں ختم ہو جائے اور بنا لیے گا اس سے آپ کا بلیڈ پیشر بھی کنٹرول میں رہے گا ایک تو شوگر کنٹرول میں ہونا شروع ہو جائے گی ساتھ میں بلیڈ پیشر بھی کنٹرول میں ہو جائے گا یہ جو چندن کے پتے ہوتے ہیں یہ بلیڈ پیشر کو بھی کنٹرول میں کرتا ہے اگر کوئی صرف بلیڈ پیشر کا پیشنٹ ہے وہ وہ سے چندن کی لکڑی لے صرف بلیڈ پیشر کو کنٹرول کرنے کے لیے چھوٹی چندن یعنی اسرول بوٹی پاڈر بنائے اور ایک چھٹکی صبح نہار پیٹ پانی سے لے روزانہ آپ کا بلیڈ پیشر کنٹرول میں رہے گا ایک چھٹکی سے زیادہ مت لی جائے گا یہ ہمارے پاس رائس ہم بنا رہے ہیں بہتی زبادہ بلیک مشروع رائس یہ میرے پاس ہے لیسن اس کو ہم نے آئل میں ڈال دیا اس کو ہلکا سا فرائی کیا اور اس کے بعد ہم نے جولین میں کٹی وے جو چھٹکن ہے وہ ایڈ کر دیس میں اچھا یہ جو بلیک مشروع ہوتا ہے یہ آپ کو مارکٹ کے اندر مل جاتا ہے لیکن یہ سوکا ہوا ہوتا ہے ڈرائی ہوا ہوتا ہے اس طرح سے ہوتا ہے اس کو ہم گرم پانی میں ڈال کے تھوڑی دے رکھیں گے تو یہ نرم ہو جائے گا نرم ہونے کے بعد اس کے باریک باریک سلائس کارٹ دیتے ہیں اس کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے زبردست یہ خوشبو جو ہے نا یہ پورے کھانے میں ایک ڈیفرنس کا فلیور لے کر آتی ہے تو بلیک مشروع جب بھی آپ خریدیں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈرائی ہوتا ہے یہ خوشک ہوتا ہے بالکل خوشک لکڑی کی طرح خوشک ہوتا ہے اسے آپ نے گرم پانی میں ڈال دینا ہے تھوڑی دن چھوڑنا ہے تو یہ نرم ہو جائے گا نرم ہونے کے بعد اس کو سلائس کل دیا آپ نے اس کو تیار کر کے رکھ لیا اور یہاں ہم نے چکن ایڈ کر دیا اسے چکن ایڈ کرنے کے بعد فل نہیں پکانا یہ دیکھیں چکن تھوڑی سیک اچھی پکی ہو اس کے بعد آپ نے اسے خورا نہیں گاجر ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے اب جب ہم پکا رہے ہوں گے نا اسی کی ساتھ ساتھ چکن پک بھی رہے ہوگی وانا سخت ہو جائے گی بلکلی جوسی نہیں رہے گی اس میں ہم نے شملا مرچ ایڈ کر دی کالی مرچ تھوڑا سن نمک سویا سوس اور پیسٹ کے لیے ہم اس میں ڈالیں گے چکن کے کیوب یا یکھنی آپ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں ہم نے تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا اب کیا ہوا چکن جو ہے جو کچھی پکی تھوڑی سی رہ گئی تھی وہ اب اس کے ساتھ پک جائے گی ایک دو ٹیبل سپون مکس کر دی ٹھیک ہے جب آپ نے مکس کیا تو اس کے بعد چکن جو ہے اب جو باقی کسر ہے چکن کی وہ بھی اس میں ختم ہو جائے گی بلکل ڈرائے کر لینا اسے ہم نے اور اسی دوران ہم نے اس میں شامل کر دینا یہ بلیک مشروع ٹھیک ہے بلیک مشروع آ گیا اس کے بعد رائس بولڈ کر کے رکھ لیں آخر میں ہم نے رائس شامل کرنا ہے اس کے بعد ہری تو اس میں ہری پیاز جو ہے اوپر سے شامل کر دیں گے اس کو آپ ویسے بھی یہ دیکھیں یہ تیار ہونے کے بعد اس کو آپ ایسے بھی سرف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت ہی یعنی کہ بغیر رائس کے بھی آپ اسے الگ سے فرائیڈ رائس کے بھی سرف کر سکتے ہیں یا اس میں آپ رائس ڈال کر بھی سرف کر سکتے ہیں بہت ہی آرام سے یہ بن جاتا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اور اسے بناتے وقت جی ہمارے پاس کالر ہیں گل سم سوات اسلام علیکم جی ذرا یہ اپنے طرف لے لیجئے گا اپنا صد آپ پوچھ لیجئے گا ان سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اس کو اپنے مکس کر لیا اب میں اس میں صرف رائس ڈالوں گا اور اس کو مکس کر دوں گا اور یہ ہمارے پاس بہترین سے بلیک مشروم مسل پل ہوا ہوا ہے واپس آنے کے بعد جواب دی دیں کیا خیال ہے بریک کے بعد دے دی دی دیں ٹھیک ہے یہ تیار ہو رہا ہے ٹائم ہو گئے بریک کا چھوڑا سا بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آنے ویلکم بیک ناظرین اور یہاں جو ہے بہت ہی مزیار رسپیس تیار ہو چکی ہیں ونگز بان بنائے ہم نے ہائر کے ائر فرائر کے اندر ونگز جو ہے تیار کی ہیں اس کے ساتھ ہم نے بہت ہی زبدس رائس بلیک مشروم رائس تیار کیا دونوں چیزیں تیار ہو چکی ہیں اور نسل بنیاد اپنی زندگی میں شامل کریں بچوں کی جو ہے نا انرجی کو بحال کریں اس لیے کہ آئرین کی کمی جو ہے وہ آگے جا کر بہت ساری پرابلم کیریٹ کر سکتی روزانہ ایک گلاس نسل بنیاد اور صحت مرز زندگی جی مسل پل جی مسل پل جن لوگوں کی بھی ہو رہے ہوں اس کے لیے دو چیزیں آپ رکھ لیجئے گا ایک ازگنہ گوری ایک سفید مسلی ازگنہ گوری اور سفید مسلی یہ دونوں پچاس پچاس گرام لے کے مکس کر کے پاورڈر بنائیں آدھی چمچ صبح آدھی چمچ شام ایک کب دودھ کے ساتھ یہ کنٹینو مہینہ چالیس دن استعمال کریں انشاءاللہ پٹھے بھی مصبوط ہوں گے اور جس طریقے سے وہ جو اکڑ سے جاتے ہیں یہ سب صحیح ہونا شروع ہو جائے گا تیسری چیز جو ابھی ہم نے ایک ریمیڈی بنائی تھی وہ تھی گردے کی پتھری کے لیے گردے کی پتھری کے لیے اور ساتھ میں پروٹین کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے لینا ہے یہ سرپھوکا بوٹی ایک چمچ گوکھرو بوٹی ایک چمچ دوکو یعنی ہنگ کے پتے ایک چمچ ایک گلس پانی میں ایسے بھگو دیں رات بار پڑا رہے صبح نہار پھر چھان کے یہ پی لیں ہو سکے تو اس کو ایک جوش دے کے کیوا بھی بنا لیں چھان کے پی لیں ایک ٹیم روزانہ پینے ہیں اور ہر ایک گھنٹے کے بعد ایک گلس پانی پینے ہیں اور یہ ہے کلتھی کی ڈال یہ ان لوگوں کے لیے جن کو اکثر پتھری بن جاتی ہے کلتھی کی ڈال بن جاتی ہے پھر نکلتی ہے پھر بن جاتی ہے اور یورین انفیکشن بھی رہتا ہے تو کلتھی کی ڈال کو آپ ایک کپ اس کی ڈال لے لیں اور اسے پانچ چھے گلس پانی میں رات کو بھگو دیں رات بار پڑا رہے پھر صبح کے ٹیم اسے ہلکی آنچ پہ پکائیں اتنا پکائیں کہ یہ نرم ہو جائے اور پانی بھی رہے پھر اسے آپ چمچ کے ساتھ کھا لیں اور اس کا بچا ہوا پانی پی لیں اور میں نے اسی طرح ارز کیا کہ ہر ایک گھنٹے بعد ایک گلس پانی بھی ضرور کی اس کو ہفتے میں کتنی زفر استعمال کریں یہ ڈیلی استعمال کریں ایک ٹیم روزانہ ہفتے بڑ تک استعمال کر لیں ایک ہفتہ کر لیں پھر دیکھ لیں ہاں اس کے بعد آپ کو ٹیسٹ کروائیں گے آپ کو پتا چل جائے گا انشاءاللہ جو ریت ہوگی پتھوی ہوگی وہ بھی ریزہ ریزہ ہو کے نکل جائے گی چاہے وہ کڈنی میں ہو مسانے میں اچھا یہ کلسی کی ڈال جو ہے اگر ریگولر یعنی کہ استعمال کرتے ہیں دوبارہ نہیں بنے گی دوبارہ نہیں بنے گی بلکہ گردوں کو بھی طاقت دے گی طاقت دیتی ہے دونوں میں ایک کام کرتی ہے دونوں میں کام کرتی ہے اس کا بہت اچھا ریزرل ہے ایک تو غیزہ بھی ہے آپ کا پیٹ بھی بھر گیا اور ساتھ میں یہ ہے کہ بعض لوگ اسے گھر پہ پکاتے ہیں گھر میں کھاتے ہیں یہ بلکل بلکہ یہاں آزاد کشمیر کی سیٹ پہ بھی اپٹ آباد کی سیٹ پہ اکیپی کیم ہیں بہت پکا کے کھایا جاتا ہے اس کا ٹیسٹ ویسے جیسے دال کی ٹیسٹ ہوتا ہے آپ پانی کا سٹیک زیادہ رکھئے اسی لئے ہم بار بار کہتے ہوتے ہیں تاکہ آپ کے انفیکشنز نکلتی رہیں اور پیماری کے دوران بھی زیادہ بہت ہے آپ میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی آپ انشاءاللہ ٹیک زیادہ رکھیں بہت بہتر ہو جائے گا یہ تھی آج کیا ہماری ریسیپی اور بہت بہت شکریہ آپ کا شکریہ آپ آئے جی ناظرین تو انشاءاللہ زندہ کے لئے تو پھر میں لگات ہوگی جب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ بابای چاو جی ناظرین